تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ واتس اپ کا ایک نیو ورڈن آیا ہوا ہے جس کے اندر نیو فیچر بھی ہیں جو نورمل واتس اپ کی نسبت اس میں بہت ساری چیزیں نیو دی ہوئی ہیں جو آپ کو نورمل واتس اپ میں نہیں ملتی اگر آپ لوگوں نے یہ ورڈن یوز کرنا ہے اس کو ڈانلوڈ کہاں سے کرنا ہے اور اس کو یوز کس طرح کرنا ہے اس میں کیا کیا آپ کو نئی چیزیں ملتی ہیں وہ سارا کچھ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے آئیے ہمارا ٹاپک تو یہاں پہ میں اپنے ڈیکس توپ پہ آ چکا ہوں تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہ جو ایپ ہے میں نے اپنے موبائل میں نے کی کیونکہ یہ اریجنل جو ورس اپ ہے سیمپل جو اریجنل جو پلی سور سے ورس اپ ہوتی ہے اس کی جگہ پہ ہوتی ہے اگر آپ یہ یوز کرنا چاہتے تو آپ کو وہ والی پہلے والی جو سیمپل ورس اپ ہے اس کو ان انسٹال کرنا پڑے گا پھر یہ انسٹال ہوگی تو اس کو آپ جو ہے اپنے پہلی سیمپل ورس اپ کا جو بیک اپ ہے اس میں لاسکتے ہیں آپ نے کہا کرنا ہے کہ ورس اپ میں جا کے تری ڈوڑ پر کلک کر کے کاؤنڈ میں جا کے اور آپ نے اپنے جو ورس اپ کا بیک اپ بنانے کے بعد اس کو ان انسٹال کرنے کے بعد اسے انسٹال کرنا ہے اور نمبر دے کے نیکسٹ کر کے وہاں پہ بیک اپ کا اپشن آگا آپ بیک اپ پہ کلک کریں گے تو آپ کے پہلے والی چیٹ ساری اس کے اندر آ جائے گی اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہ آئے تو میں نے ایک پچھلی ویڈیو بنائی تھی جس میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کسی بھی ورس اپ کا بیک اپ یا چیٹ وغیرہ جو بھی آپ کا ڈیٹا ہے وہ آپ کسی اور ورس اپ میں کس طرح سے ٹرانسفر کرتے ہیں آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یا یہاں پہ آئی بٹن پہ آپ کو مل جائے گی تو اگر آپ لوگ نے یہ والی ورس اپ یوز کرنی ہے تو وہ کس طرح ڈاؤنلوڈ کیسے کرنی ہے اور اس میں کیا نئے فیچر ہیں نورمل ورس اپ کے مقابلے میں وہ میں آج اس میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے میں اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا بتا دیتا ہوں یہاں پہ میں کوئی بروزر کھول لیتا ہوں اور یہاں پہ میری ایک ویب سائٹ ہے وہ میں یہاں پہ ٹائپ کر دیتا ہوں اس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا آپ وہاں پہ کلک کر کے یہاں پہ آ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں دکھا دیتا ہوں یہاں پہ پوسٹ میں نے ڈالی یہ ہے کافی دیر کی یہاں پہ چھے دن ہو گئے یہاں پہ پوسٹ ڈالے گئے یہاں پہ یہ رائے تو اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو پہلا کلک جو ہے یہ ایڈ ہے دوسرے کلک میں آپ کو یہ اوپن کر کے دے گا تو یہاں پہ دوسرا کلک کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وہی سیم لکک ہے تو آپ اس کو ڈالنلوڈ کیسے کریں گے سکرول ڈاون کریں گے یہاں پہ ڈالنلوڈ ایپی کے فائل پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ ایڈ فلائی کی ایڈ اوپن ہوگی اور یہاں پہ سب سے پہلے جو آپ کے پاس یہ پوپ آئے گا آپ نے دینی کر دینا ہے اور یہاں پہ 5 سیکنڈ کے بعد سکی پیٹ پہ کلک کریں گے یہاں پہ سکی پیٹ پہ کلک کرتے ہیں نیو وینڈو اوپن ہوگی یہاں پہ آپ کو allowing پہ کلک کرنا پڑے گا تو یہاں پہ میں نے پہلے allowing کیا ہوا تو اس لیے نہیں آئے تو یہاں پہ میں دیکھ لیتا ہوں یہاں پہ سیکنڈ چل رہے ہیں اور یہاں پہ ویٹ کر لیتا تو یہاں پہ میں نے جیسے ہی ڈاؤنلوڈ پہ کلک کیا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہوگی ہے تو اس طرح سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو انسٹال کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ کیا ہوا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں میں نے کمپیٹر کے اندر ہی کیا ہوا کیونکہ میں اپنی اریجنل وارڈس اپ کو نہیں اریجنل وارڈس اپ کی جگہ اس کو انسٹال نہیں کرنا چاہتا تھا جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا سب بزنس وارڈس اپ کے بارے میں اور اس کے بارے میں کہ آپ کے اکاؤنٹ جو ہے سسپینٹ کیوں ہوتے ہیں تو اس لئے میں اپنا جو اریجنل اکاؤنٹ ہے وہ اسی میں رکھنا چاہتا ہوں تو یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لئے یہاں پہ میں نے انسٹال کی ہے تو اس کی لک کچھ اس طرح سے ویسے اگر آپ موبائل میں انسٹال کریں گے تو اس کی لک اس طرح سے آپ کو نظر آئے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس طرح کی اس کی لک ہے اور اس کے جو ٹیب ہیں جو جس کی وینڈوز ہیں یہاں پہ نیچے آئی ہوئی ہیں تو اس میں آپ کو میں تین اپشن یہاں پہ بتا دیتا ہوں یہ وہاں پہ ہیڈن ہوئے ہیں کیونکہ یہ لینڈسکیپ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ یہ شونی ہو رہے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلا جو ہے ہمیں ایرو پلین کا موڈ ملتا ہے اس کے بعد یہاں پہ سرچ کیا ملتا ہے اس کے بعد یہ تھری ڈوٹ اس کے جو میننگ کا ملتا ہے تو اب میں لے چلتا ہوں آپ کو اس پہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو اس طرح سے لک ملے گا یہاں پہ یہ تین بٹن ہیں اس کے جو یہاں پہ ہیڈن ہوئے ہیں یہاں پہ سب سے پہلا جو ہے یہ ہے ایرو پلین موڈ اور دوسرا ہمارے پاس سرچ ہے یہاں پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ تیسرا ہمارے پاس جو ہے اس کا یہ والا ہے تو اس میں آپ کو کیا ہے ملتا ہے پہلے نمبر پر اس کے جو فیچر ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں اگر آپ کا theme وغیرہ found وغیرہ خراب ہوتے ہیں یہاں پہ آپ select کر کے reset کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک option نیا جو اس میں option ہے یہ والا ہم سب سے بعد میں بات کریں گے اس کے اندر بہت ساری چیزیں پہلے میں آپ کو یہ والی introduction کروا دوں کہ اس میں آپ کو کیا کیا ملتا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم ہیں schedule message کا بھی ایک option ملتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو message کرنے آپ یہاں پہ time پہ لگا دیں جو اس time پہ آپ نے لگایا ہوگا جس کو لگایا ہوگا اس کو خود بخود چلا جائے گا تو اس کو use کیسے کرنے میں اس پہ simply click کرتا ہوں یہاں پہ نیچے plus کا button ہے plus کے button پہ click کرتا ہوں sorry back جاتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ اس بندے کا نام یہاں پہ اب جس کو کرنے میں نے اس کو کرنے میں نے select کر دی یہاں پہ اس کا number آگیا یہاں پہ message type کر دیں اور یہاں پہ آپ time بتا دیں date بتا دیں کس دن اس کو message ہے میں کہتا ہوں کہ 25 طریقے کو اس کو message چلا جائے اور کس time پہ جائے وہ time یہاں پہ آپ set کر دیں ok کر دیں اور schedule پہ لگا دیں تو اس طرح سے آپ کسی بھی number پہ یہاں پہ جتنے مرضی numberوں پہ لگا سکتے آپ schedule لگا سکتے آپ جو schedule لگائیں گے آپ کا message اسی time پہ اس کو چلا جائے گا آپ کو بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی آپ کے پاس net ہو یا نہ ہو وہ message اس کو چلا جائے گا جس time پہ آپ نے لگایا اس کے بعد یہاں پہ auto reply کا یہ میرے سے بہت سار لوگوں نے پوچھا ہے لیکن میں جو use کرتا ہوں میں الہیدہ third party app use کر رہا ہوں لیکن یہاں پہ انہیں اس app کے اندر ہی دے رہی ہے auto replying message تو یہاں پہ آپ اپنا message set کر سکتے ہیں اور کسی کو بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ اپنا message لکھ دیں اور یہاں پہ delay time یعنی ایک بندے کو کتنی کتنی دیر بعد جائے اگر وہ بار بار message کر رہا ہے تو جیسے کہ پہلے میرا کیا تھا کہ میں جب بھی کوئی message کرتا تھا اسی time اس کے پاس چلا جاتا تھا لیکن اب میں نے لگایا کہ اگر سات دن بعد ایک بندہ message کرے گا تو اس کے پاس جائے گا اگر وہ لگتار کری جا رہا ہے تو اس کے پاس وہ message نہیں جائے گا جیسے سات دن بعد وہ مجھے دوبارہ message کرے گا تو اس کے پاس message چلا جائے گا وہی auto reply جو میں نے لگایا ہوا ہے تو یہ اس میں خاص بات آگی دو چیزیں کام کی مل گئی اس کے بعد یہ message کا آپ یہاں پہ click کریں یہاں پہ اس بندے کا number type کریں number type کرنے کے بعد message پہ click کر دیں آپ کو اس بندے کا number save کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ یہاں سے direct اسے message کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ new group وہی چیز ہے broadcast اور یہ web اور star message اور setting یہ setting بھی ساری وہی ہے جو normal whatsapp کی ہے تو یہ سارا کچھ تو ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلا جو ہمارا جہاں option ہے create کا یہ مجھے خاص ہمیں نہیں ہے کیونکہ یہ اس پہ install کیا اگر موبائل پہ install کروں گا تو مجھے پتہ چلے گا کہ یہ کیا کام کرتا ہے تو اس option کے بارے میں آپ comment میں بتا دینا کہ یہ کس وجہ سے اور کیا کام کرتا ہے تو یہاں پہ سب سے دوسرے number پہ آتا ہے chat ہمارے پاس تو یہ تو پتہ یہ ہے اس کے بعد یہ آتا ہے ہمارے پاس status کا اور اس سے اگلا ہمارے پاس آتا ہے call کا اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے setting کا تو یہ main چیز اب ہم setting پہ آتے ہیں تو یہ تو وہی چیز ہے جو اپنی پروفائل ہے جو normal whatsapp میں دیکھنے کو ملتی ہے اور دوسرے number پہ یہاں پہ اس نے دیا ہے theme تو یہاں پہ چار طرح کے theme دیئے ہوئے ہیں یہاں پہ custom color بھی دیئے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ color یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ change کر سکتے ہیں لیکن میں بہتر یہ ہی کہوں گا کہ آپ ان میں سے use کریں dark theme use کرنا ہے یہ والا کرنا ہے یہاں پہ یہ کیا wallpaper آگئے ہیں جو آپ کے phone کا background کا wallpaper ہے وہ یہاں پہ دے رہا ہے اور تھوڑا سا ہلکہ کر رہا ہے تو میں یہاں پہ dark پہ رکھ دیتا ہوں یہ تھوڑا سا بہتر لگ رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے privacy and security تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا کیا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلا ہمارے پاس option ہے freeze last screen آپ اپنا last screen چھپا سکتے ہیں ہر کسی سے disable forwarding اس کا مطلب ہے کہ آپ جو آج کل جو new update آئی ہے کہ آپ کسی اور کا message کسی کو send کرتے تو وہاں پہ چھوٹا سا اوپر forward لکھا ہوتا ہے تو آپ اس کو ختم کر سکتے ایسا لائے گا کہ یہ message آپ نے اپنی gallery سے send کیا ہوا ہے یا آپ نے خود type کر کے send کیا تو آپ اسے ختم کر سکتے یہ own رکھیں گے تو وہ forward نہیں آئے گا آپ کے پاس لکھا ہوا اس کے بعد ہے who can call me تو اس کا اگر آپ open کرتے تو یہاں پہ آپ کو select کرنا پڑے گا یا میں اس کا theme change کر لیتا ہوں آپ کو شاید نظر نہیں آ رہا ہوگا اب ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا چیز ہے کہ آپ کو call کون کون کرے یہاں پہ everyone پہ آپ نہ کریں آپ کریں my contact کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کا number ملا نہیں اور callیں start تو اگر آپ یہاں پہ my contact پہ کریں گے تو جن جن لوگوں کا آپ نے number save کیا اور انہوں نے save کیا اس کی call آپ کو آئے گی اگر کوئی ایسی بندہ number save کر کے اپنے موبائل میں اور what's up پہ callیں کرے گا تو آپ کے پاس call نہیں آئے گی تو یہ اس میں بہت اچھا option ہے کہ آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا اس کے بعد ہے custom privacy تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں custom privacy میں کیا ہے کہ آپ اپنے جو آپ کے پاس جتنے contact ہوں گے وہ یہاں پہ list بنی ہوئی آجائے گی اور آپ اس پہ single single پہ آپ یہ custom یہ privacy لگا سکتے کہ اگر وہ آپ کو message کرتا ہے آپ یہاں پہ click کر دیں گے تو اگر آپ یہاں پہ click کریں گے تو آپ کا جو message ہے آپ اس کا message دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے پاس double tick یا blue tick نہیں لگے گا اگر آپ کا net on ہے تو یہاں پہ second tick یعنی کہ دو چھوٹے tick لگ جاتے ہیں یہ بھی نہیں لگیں گے اگر آپ اس کو on کرتے ہیں تو اگر آپ اسے on کرتے ہیں تو اگر آپ microphone یعنی کہ اگر آپ اپنی voice send کرتے ہیں کسی کو اور اس کے پاس blue tick آپ کا show نہیں ہوگا کہ وہ آپ کو voice send کر دے گا آپ نے اس کی voice سن لی لیکن وہ یہی سمجھے گا کہ ابھی تک اس کو پہنچی نہیں ہے اس کا بھی net باند ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اپنی typing کو hidden کر سکتے ہیں آپ type کر رہے ہوں گے اسے نہیں پتا چلے گا یہاں پہ آپ اپنی recording کو hidden کر سکتے ہیں یہاں پہ اپنا status کو hidden کر سکتے ہیں اور یہاں پہ last میں آپ اپنا status کو hidden کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی کا status دیکھا ہے لیکن اس کے پاس یہ show نہیں ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہے لیکن آپ نے اس کا جو status دیکھ لیا جہاں پہ جو اب نیو فیچر آئے سٹیٹس والا جہاں پہ آپ ویڈیو بغیرہ لگاتے ہیں جہاں پہ anti delete messages میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی message send کرتا ہے تو آپ کے پاس message وہ اپنے سے تو delete کر دے گا لیکن آپ کے پاس ایک بار جب message آگے آپ کے پاس وہ message اس کا delete نہیں ہوگا اس کے لیے اب میں تو third party app use کر رہا ہوں تو آپ اسی ایک app کے اندر آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جو آپ کو third party app use کرنی نہیں پڑتی آپ کو سارے feature اسی میں مل جاتے ہیں تو یہ جو میں نے دو feature بتائیں یہ تو بتائیں کہ آپ ایک ایک contact پہ کر سکتے ہیں اب یہ والے جو ہیں یہ والے یہ ہیں کہ آپ یہاں پہ یہ chat کے اندر یہاں پہ یہ آپ سب پہ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو کوئی بھی بندہ message کرے یا کوئی بھی کچھ بھی کرے تو وہ آپ یہاں پہ اپنے last screen اور message وغیرہ show نہیں کروا سکتے یہ ایسا کہ سب سے پہلے یہ ہے وہ تو تھا جیسے اس میں میں نے بتایا تھا ایک بندے کا اگر آپ اس کا status کو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اسے نہ پتا چلے تو وہ اس کے لئے تھا یہ hidden view status والا ہے آپ پورے آپ کے جتنے بھی mobile میں number ہے آپ سب کا status دیکھ لیں گے لیکن اس کے پاس show نہیں ہوگا کہ آپ نے میرا status دیکھا ہے اس کے بعد یہ جو message delete کا یہ بھی اسی طرح ہے کہ آپ پورے جتنے بھی آپ کو کوئی بھی message کرے گا اور وہ delete کر دے گا تو آپ کے پاس جو show رہے گا message وہ بشک delete بھی کر دے یہ status کا تھا وہ status delete کرے گا تو آپ کے پاس show رہے گا وہ status غلطی سے بھی کچھ لوگ ایسے post کر کے delete کر دیتے ہیں اور اسی طرح سے یہ message کا ہے message وہ آپ کو send کر کے delete کر دے گا لیکن آپ کے پاس delete نہیں ہوگا یہاں پہ blue tick کا ہے اس کے بعد یہاں پہ contacts ہیں آپ کے فون میں جتنے number 7 آپ ان پہ یہ ایک ساتھ سب پہ یہ یہ apply کر سکتے ہیں کہ last time typing none اظر آئے اور اس میں blue tick none اظر آئے یہ سارے کو جو میں اوپر آپ کو بتا چکا ہوں یہاں پہ آپ group میں یہی same چیز apply کر سکتے ہیں broadcast میں تو یہ show ہوتا نہیں ہے یہ پتنی اب کیوں دیا ہوا انہوں نے آپ broadcast پہ جتنے بھی message کریں گے وہ کسی کو بھی show نہیں ہوتا ویسے تو کیونکہ اس میں پتہ نہیں چلتا آپ نے group بنائے جو بھی کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ option ہے ایک لوگ کا آپ pattern لگا سکتے ہیں اپنے صرف whatsapp کو اگر آپ third party app use کرتے ہیں اپنے app کو local لگانے کے لئے whatsapp کو local لگانے کے لئے تو اس کے اندر اس طرح ہے اپنا option دیا ہوا ہے کہ آپ اسی کا feature use کر کے اپنے whatsapp کو pattern یا pin لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ change password change pattern اور یہ سارے اسی password کے بارے میں ہیں تو یہی تھا آج کی اس ویڈیو میں اس میں بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں بہت سارے option مل جاتے ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں ہوم پہ ہوم پہ کیا ہے کہ ہوم میں آپ اپنی چیزیں change کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ بڑی ویڈیو ہو جائے گی یہ ساری چیزیں آپ کو پچھلی ویڈیو میں میں بتا چکا ہوں کہ اس میں آپ نے یہ چیزیں hidden کیسے کرنی ہے ان کے color change کرنے ہیں ان کو customize آپ ایک ایک چیز کو اس ویڈیو میں customize کر سکتے ہیں یہاں پہ status والے میں جا کے آپ ان کے font color اور ان کے یہ جو icon اور ان کی shape سب کچھ آپ اس میں change کر سکتے ہیں mode جو آپ کے پاس آتے ہیں ایک business ویڈیو اور ایک جو ہے آپ کی simple ویڈیو اس کے علاوہ اور اگر آپ کوئی اور whatsapp use کرتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ سارے function ہر کسی whatsapp کے اندر مل جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ ان کو use کر سکتے ہیں یہاں پہ icon وغیرہ ویڈیو ہوئے آپ اس کا icon change کر سکتے ہیں whatsapp کا جو icon ہوتا ہے اور اس کے contact یوں show ہوتے ہیں اس کا icon اور یہ سارا کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس whatsapp آپ کی خراب ہو جائے تو یہاں پہ جو look آپ کو پسند نہ آئے تو آپ یہاں پہ reset پہ click کر کے اپنے whatsapp کو reset کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے like ضرور کر دیں اور comment box میں اپنی رائے ضرور دیں اس ویڈیو کے بارے میں future میں اور اس طرح کی آنے والی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے youtube چینل کو ضرور subscribe کرلیں اور اس کے ساتھ bell icon پہ ضرور کلک کرلیں تاکہ جب بھی کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کے پاس سب سے پہلے اس کا notification آجائے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ان کو بھی کوئی نئے فیدہ حاصل ہو سکے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں